اسلام علیکم ایبریون امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو میں آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں تینک ویڈیو یوٹیوب چینل پہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مونٹائزیشن پلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا چینل مونٹائز ہو جائے بہت سے لوگ آتے ہیں کہ ہمارا واشٹائن کمپلیٹ ہے ہمارے سبسکرائبر کمپلیٹ ہے تو ہمارا چینل مونٹائز نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے تو میں آج آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کن سٹیپ کو فالو کرنا ہے کہ آپ کا چینل فوری مونٹائز ہو جائے جب واشٹائن اور اس کا سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائے جب ہم مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں کچھ چیزیں ہمیں بتاتا ہے یوٹیوب کہ یہ پولیسیز آپ نے فالو کرنی ہے کونسی پولیسی ہم نے فالو کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ہم نے جب مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی جو ویڈیوز ہیں ایف یو وانٹو مونٹائز ویڈیو ویڈ ایڈز تو یہ جو ان کی گائیڈ لائن ہے جس کا نام ہے ایڈوائزر فرینڈلی کونٹینٹ گائیڈ لائن اس کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ میں آپ کو گائیڈ لائن پہلے بتا دیتا ہوں کیا چیز ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پانچ کونسی چیزیں ہوں گی پہلے نمبر پہ جو آتا ہے گائیڈ لائن کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان شارٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صحیح لینگویز یوز کرنی ہے کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا ٹھیک ہے کس کے بارے میں بری سپیچ نہیں کرنی کوئی رولز کو وائلیٹ نہیں کرنا ہم نے کوئی اڈلٹ کونٹینٹ نہیں دینا مینز کہ کوئی گندی چیزیں نہیں دینی ٹھیک ہے اس کے علاوہ شوکنگ کونٹینٹ نہیں دینا کچھ ایسے کونٹینٹ نہیں دینے جس میں کھون آ رہا ہو کسی کی لاش ہو یا کوئی اسلے کی ہو یا چاکو وغیرہ کی ہو ٹھیک ہے آم فرم ڈینجرز ایکٹ نہیں دکھانے لائک ڈیٹ کسی نے چلانگ مار دی چھت سے اور وہ مار گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ڈرگز نہیں دکھانی ڈرگز سے ریلیٹڈ کوئی کونٹینٹ نہیں ہونا چاہیے شراب چار سے وغیرہ ایسی کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے فائر آرمز ریلیٹڈ کونٹینٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی آگ وغیرہ لگی ہوئی ہے کسی جگہ پہ تو اس کو آپ اپنے طور پہ دکھانا چاہیے مطلب اس طرح سے کوئی ٹھیک ہے سینسٹیب ایمنٹس ہوتے ہیں کچھ وہ نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو باکھوں سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اڈلڈ تھیم فائملی کونٹینٹ فائملی کے اندر کچھ اڈلڈ تھیمز ہوتی ہے کپلز کی کچھ پرائیویسی ایسا کچھ آپ لوگوں نے نہیں دکھانا یہ جو ہے اس کا نام اس کو کیا کہتے ہیں ایڈوائزر فرینڈلی کونٹینٹ گائیڈ لائنز ہے اگر یہ کونٹینٹ گائیڈ لائنز ہماری پوری ہوگی تو ہمارا چینل فالو ہوگا اب ان کونٹینٹ گائیڈ لائنز کے اندر ہمارے چینل جب ہم اپلائی کر دیتے ہیں تو جو یوٹیوب جو ہے یوٹیوب کی ٹیم جو میںینوالی کیا چیزے چیک کرتی ہے وہ پانچ چیزے چیک کرتی ہے پہلے نمبر پہ کیا ہے مین ٹھیم کہ آپ کے چینل کی مین ٹھیم کیا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزے آ جاتی ہے کہ آپ کے چینل جو ہے وہ اس کے کیا کیا چیزے ہیں اس کی ڈیپ پی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ کون کو کیا لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس نے اپنے اباؤٹ میں کیا لکھا ہے مین ٹھنگ میں اصل میں یہ چیزیں ہستی ہے تو جیسا کہ میں نے اپنے اباؤٹ میں لکھا ہے کہ میں یہاں پر سٹڑی سے ریلیٹر چیزیں دوں گا کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کو سیکھنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ فری لانسنگ کر سکیں آپ آن لائن ارننگ کر سکیں میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں نے اپنے اس میں چیک ایڈ کی ہے کہ میں اس میں وہ اباؤٹ میں آئیں گے چیک کریں گے ہاں جی اس نے کیا کیا دیا ہوا یہ لرننگ سے ریلیٹر ہے آیا کہ اس کی جو ویڈیوز ہے وہ لرننگ سے ریلیٹر ہے یا نہیں ہے وہ لوگ یہ چیزیں چیک کریں گے نمبر ٹو پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے نمبر ٹو پہ آتا ہے کہ most viewed videos جس پہ سب سے زیادہ views آئے ہیں ان ویڈیو کو چیک کریں گے کہ کیا جیسا کہ میری یہ جو ویڈیو ہے دیکھیں آپ اگر یہ جو پہلی تین تین ویڈیو ہے ان پہ سب سے زیادہ ان تینوں پہ اس کے علاوہ اس کے اوپر ون کیس اوپر ہے اس کے اوپر جو ہے یہ چیک کریں گے کہ یہ جو ویڈیو ہے آیا کہ یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ کونٹنٹ لائن کو کونٹنٹ گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے بنائی گئی ہے جو اس نے بتایا تھا کہ بھئی میں نے یہ ویڈیو بناؤں گا وہی ویڈیو بنائی ہوئی ہے یا نہیں بنائی ہوئی اس کے بعد تنمبر 3 پہ کیا آئے گا نیویس ویڈیو جو آپ نے اب بھی 40 اپلوڈ کی ہوگی جب آپ نے مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کر دیا اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہوگی وہ چیک کریں گے جیسا کہ میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو وہ چیک کریں گے کہ یہ جو ویڈیو بنائی ہے اس نے پروپر رولز کو فالو کرتے ہوئے بنائی ہے اس کے علاوہ کیا ہوگا وہ ویڈیو چیک کریں گے جن کے اوپر واش ٹائم سب سے زیادہ آیا ہوا ہے ان ویڈیو کو دیکھیں گے جن کے اوپر آپ کا واش ٹائم سب سے زیادہ آیا ہے یہ سب سے مہن چیز ہے ویڈیو میٹا ڈیٹا میٹا ڈیٹا کے اندر انکلیوڈ ہوتا ہے ٹائٹل، تھم نیل اور ڈسکریپشن اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ یہ میری ایک ویڈیو ہے یہ والی جو یہ والی سب سے پہلی جو میں نے ابھی اپلیوڈ کی ہے اس میں کیا ہوگا کہ اس کا جو ٹائٹل ہے یہ جو اس نے ٹائٹل بنایا ہے یہ کہ پہلے تو یوٹیوب کے اوپر نہیں پڑا ٹھیک ہے کسی کو کوپی تو نہیں کیا پھر اس کی جو ڈسکریپشن ہوگی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو ڈسکریپشن ہے یہ اس نے کئی سے کوپی تو نہیں کی کئی سے چوری تو نہیں کی پہلے تو کسی کا نہیں لکھی ہوئی پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ دیکھیں گے کہ جو اس نے تھم نیل بنایا ہے یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس نے کئی کوپی تو نہیں کیا یہ والا تھم نیل ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی اور سب سے مین بات ایک اور بات ہے وہ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی ویڈیو بار بار تو نہیں ڈال رہا ریپیٹیشنل ویڈیو ٹھیک ہے پھر وہ یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ یہ جو کنٹینٹ ڈال رہا ہے یہ کسی کا کوپی تو نہیں کیا ہوا means کہ وہ content تو نہیں ہے جو already youtube پہ پڑھاؤ کچھ لوگ ہم میں سے ایسا کرتے ہیں نا starting میں اور ending میں کیا کرتے ہیں اپنی intro ویڈیو ڈال دیتے ہیں اور editing کر کے ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں اپنی youtube سے اٹھاتے ہیں اور اپنی بنا کے ڈال دیتے ہیں اگر وہ ایسی ویڈیو ہوگی تو آپ کا channel monetize نہیں ہوگا آپ کا channel under review چلا جائے گا again تو آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے جب آپ کا channel monetization کے لیے eligible ہو جائے تو آپ نے کم سے کم 24 گھنٹوں کا wait کرنا ہے اس کے بعد آپ نے apply کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے میرے channel کے اوپر 1000 subscriber ہو گئے اور 4000 watch time complete ہو گیا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے 24 گھنٹے wait کرنا ہے اس کے بعد میں نے apply کرنا ہے monetization کے لیے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے نا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میرے channel پہ آپ new ہیں تو kindly subscribe کرنے channel کو اللہ حافظ